پرواہی نہ کریں بہن پر ایک فرماتی ہے کہ ایک عورت تھی وہ حج پر یا عمرے پر گئیں وہاں جا کر کہتی ہیں تھی مسافرہ تو کہتی ہیں میں آدھی نماز کیوں پڑھوں میں تو پوری نماز پڑھوں گی کیونکہ یہاں کا ثواب ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر چار اکت پڑھوں گی چار لاکھ کے برابر ہے تو صحیح طریقہ میرے نظریک تو یہی ہے ماداللہ سمہ ماداللہ ایسی بہن کو چاہیے یہ ڈیڑھ ہوشاریاں ہوتی ہیں اس قسم کے جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں حج یا عمرہ کرنے کے بعد ہم اللہ کی بارگہ میں بڑے مقبول ہو گئے حالانکہ اس حج یا عمرے کے بعد اللہ کی بارگہ میں مقبول ہوں گے جو اغلاط سے پاک و صاف ہو جو کامل طریقے سے ادا کیا گیا ہو ویسے تو اللہ کی مرضی ہے جس کو قبول فرمالے لیکن اس کے آخر کوئی ذابطہ قائدہ بھی تو ہے اللہ نے کوئی قانون تو بنائے ہیں اب اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے کے بعد کیا گیا جی دیکھا جائے گا کوئی بات نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں تو یہ ہے کہ جب تمہیں کافروں کا فترہ محسوس ہو تو نماز کو آدھا کر کے پڑھ لو قصر کے ساتھ پڑھو اور اب اسلام کو اللہ نے تقویت عطا فرما دی ہے تو کیا اب ہم پوری نماز نہ پڑھیں سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ نماز کا قصر کیا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے ایک صدقہ ہے ایک توفہ ہے اس کو قبول فرماؤ اسے قبول کرو تو صحابہ اکرام علیہ مرزمان مکہ مدینہ میں رہنے کے باوجود مطلب جو مسافر باہر سے آتے تھے صحابہ تو باہر کے بھی تھے وہ قصر نمازیں پڑھتے تھے اس طرح یہاں والے باہر جاتے تھے قصر نمازیں پڑھتے تھے اب ان بہن سے دائرہ دب میں رہ کے کوئیسٹنیں کہ آپ کی سمجھ اور عقل کیا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تجاوز کر گئی ہے کہ جو آپ کے مسافر صحابہ مکہ مدینہ میں آتے تھے وہ تو قصر نماز پڑھیں وہ پوری نہ پڑھیں ان کو نبی کریم قصر کا حکم دیں اور آپ اپنے پوری چار نمازیں پڑھیں چار اکتے پڑھیں یاد رکھیں آپ گناہ کبیرہ کی مرتقیب ہوئیں کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہاں پر اگر نیکیوں میں اضافہ ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہاں کا گناہ بھی ایک لاکھ کے برابر ہے اور یاد رکھیں قصر نماز پڑھنا مسافر پر واجب ہے پوری نماز پڑھے گا تو گناہگار ہوگا آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس قسم کی ہوشیاریاں دین کے معاملے میں ہرگز نہ کریں انسان کو معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا اپنی اوقات کے مطابق ہی کلام کرنا چاہیے بزا اوقات وہ اپنی اوقات سے آگے بڑھتا ہے اپنی حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں لیکن اصل میں شیطان پیچھے کھڑا ہوا کہہ کے لگا رہا ہوتا ہے کہ دیکھا میں اس جہل کو کیسے استعمال کیا اور کیسے اس کے آخرت کی بربادی کا سامان کیا توبہ کرنا بہن پر واجب ہے